بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہیں کیونکہ بھارت نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے ایک طرف مقبوضہ وادی پر حملہ کیا ہے تو دوسری طرف بھارت نے یہ کہا کہ ہم سی پیک کو بھی نقصان پہنچائیں گے یعنی کہ اب دیکھ لیں کہ بھارت پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے ہر ایک وہ کوشش کر رہا ہے جو کہ مودی سرکار سے ہو سکتی ہے بھارت نے کہا کہ سی پیک پر ہم حملہ کریں گے تاکہ پاکستان اور چین کے معاملات آپس میں خراب ہوں اور سی پیک کا جو کام ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے جس پر چین نے بہت زبردست جواب بھارت سرکار اور مودی کو دیا ہے چین نے کہا کہ پاک بھارت کی لڑائی میں سی پیک کو نقصان نہ ہو اگر نقصان ہوا تو بھارت ذمہ دار ہوگا اور چین نے آخر دھنکی بھارت کو دے دی ہے بھارت نے سب سے پہلے پاکستان کی ایل او سی پر حملہ کیا پاک جوانوں کو نقصان پہنچانے کی ایک ناکام کوشش کی جس پر پاکستان کے شیروں نے بھارتی فوجیوں کو چن چن کر مارا پھر بھارت نے دیکھا کہ پاک آرمی ہاتھ میں نہیں آ رہی ایسے کام نہیں چلے گا تو انہوں نے مقبوز آبادی پر حملہ کر دیا اور ہم نے ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے بھارتی سرکار نے مقبوز آبادی پر حملہ کیا اور کتنے معصوم مسلمانوں کو شہید کیا اور ہمارے سرکاری اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اس کی علاوہ ایل او سی پر پاک فوجیوں پر حملے کے ساتھ ساتھ عام آبادی پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں بھارت کو اندازہ ہو چکے کہ پاکستان ترکی اور چینہ اب مقبوز آبادی پر حملہ کرنے والے ہیں اور مقبوز آبادی کو ازاد کروا کے پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے گا کیونکہ جب سے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے یہ سٹیٹ میں جاری کی ہے کہ ازربائیجان کے ازادی کے بعد اب جو اگلا جو نمبر ہے وہ مقبوز آبادی کا ہے کیونکہ بھارت نے تیرہ مند سے زیادہ کا ٹیم گزر چکے مقبوز آبادی پر لاگ ڈاؤن لگایا ہوا ہے مقبوز آبادی کے اندر کیا صورتیال ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اردگان نے بھارتی فوجیوں پر حملے کے لیے پاکستان کو ترکش ڈرون دینے کی ہمیں بھر لی ہے لڑائی ہوتے ہی ڈرونز پاکستان پہنچا دیے جائیں گے اب دیکھنا کہ ترکی پوری طرح سے پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جو بادر پر سخت کسٹ کی لڑائی شروع ہے اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو ترکش ڈرون ملنے والے ہیں اور ڈرون کا استعمال کر کے بھارت کو سبق سکھایا جائے گا پہرے دوسر پاکستانی فوج نے روسی فوج کو جنگ کا ایک اہم گر بھی سکھا دیا ہے اب بھارت کے ہاتھ سے روس گیا کیونکہ روس اب مکمل طور پر پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ روس پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف جنگ کرے گا یہ وہی روس ہے جو کہ سب سے پہلے بھارت کو اسلح بارود اور تمام تر جنگ کا سمان دیتا تھا اور آج دیکھ لیں کہ موڈی کی بدماشیوں کی وجہ سے اور نرندر موڈی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آئی روس برکستہ لینڈ پر ہو کر پاکستان اور چین کے بلاک میں شامل ہو چکا ہے بلکہ بھارت کے خلاف کاروائی کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہے مزید ویڈو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ اور باپ کو مل سکے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑائی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور اب یہ لڑائی صرف دونوں ممالک کے درمیان نہیں رہی بلکہ خطے میں پھیل چکی ہے اور بہت سے ممالک اس جنگ کیسا بن چکے ہیں اس لیے بھارت کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر لیں مقبوز آوادی کو ازاد کر دیں اور پاکستان کے ساتھ ملا دیں ورنہ بھارت تو خطے میں پہلے ہی اکیلہ ہو چکے ہیں بھارت کو اس خطے سے بھی ہٹا دیا جائے گا کیونکہ ترکی، روس، ایران مکمل طور پر پاکستان اور چین کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں تک کہ یہ پاکستان کے بلات میں شامل ہو چکے ہیں یادرے کے کمر جویر باجوہ کی وہ بات بلکل صد ثابت ہو چکی ہے جس میں انہوں نے آج سے چھ منٹ پہلے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مودی سرکار خطے میں اکیلے رہ جائیں گے اور آ دیکھ لیں کہ مودی خطے میں بلکل اکیلے ہیں پیارے دوستو، سب سے پہلے تو ہماری یہی دعایا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کبھی بھی جنگ نہ ہو اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ جیت یقینی پاکستان کی ہوگی مسلمانوں کی ہوگی کیونکہ بھارت کے پاس جنگ لڑنے کے لیے اسلہ اور بارود ہی نہیں ہے صرف اٹھرہ سے بیس دن کا اسلہ اور بارود ہے کیونکہ بھارت کو سپورٹ کرنے والا روس اس وقت پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے لیکن پاکستان اگر انڈیا سے جنگ کرتا ہے تو پاکستان کافی مہینوں تک انڈیا کو مطور جواب دے سکتا ہے بھارت کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور اپنی ہار کو تسلیم کر لے مودی سرکار نے اصل میں اپنی ہار کو تسلیم کر لیا ہے لیکن انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو نبا رہے ہیں کیونکہ چین نے تمام طور علاقے چین لیا ہے اور مودی بار بار اپنی عوام کو یہی کہتا رہا کہ ہم پاکستان سے بھی بدلہ لیں گے اور چین سے بھی بدلہ لیں گے کیونکہ چین نے ان کے علاقوں پر نہ صرف قبضہ کیا بلکہ اندر گز کر سرجی کا اسٹائی کیے ان کے فوجیوں کو مارا اور ان کے فوجیوں کے سر تن سے جدا کر دیے یہاں تک نہیں بلکہ ان کے فوجیوں کو کان پکڑا کر ویڈیو میڈیا پر ویڈر کر دی جس سے بھارتی سرکار اور مودی کی بہت بڑی بدنامی ہوئی یاد رہے کہ مودی نے بار بار لہداخ کا دورہ کیا اور چین کی طرف بندوقیں اٹھا کر دھمکیاں لگاتے رہے آپ یہی عمل مودی سرکار پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں مودی سرکار نے دو دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں وہ مکے لہرہ لہرہ کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے مودی کو دیکھتے ہوئے ان کا میڈیا بھی جوش میں آ گیا اور اسی طرح پاکستان پر لفظی حملے کرتا رہا اور ہمیشہ کی طرح غلط خبریں چلاتا رہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر گز کر کروائی کی ہے ہمارے آرمی کے اہلکاروں نے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا اسی طرح کہ ہمیشہ کی طرح غلط خبریں چلاتے رہے اب آنے والے دنوں میں صورتحال کافی زیادہ خراب ہونے والی ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈال رہا اور ترکی پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ ہم مقبوض وادی پر حملہ کرنے والے ہیں بس انتظار ہے تو عمران خان صاحب کا اور کمر جویر باجوا کا پیارے دوستو جہاں پر ہم آپ کو ایک چیز سگاہ کرتے چلیں کہ ترکی نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ مقبوض وادی پر بقیدہ طور پر حملہ کریں گے لیکن چین اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب کو ایک خفیہ میسج بھی دے چکا ہے کہ خان صاحب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں موقع پر چوکل گائیں یعنی کہ مقبوض وادی پر حملہ کریں کیونکہ ایک طرف سے ہم نے بھارت کے تمام تر علاقے چھین لیے ہیں اور آہستہ آہستہ تمام تر بھارت پر قبضہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ مقبوض وادی پر حملہ کر دیں لیکن عمران خان صاحب نے اس میسج کا کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن اب تینوں ممالک ایک ہو چکے ہیں چین بھی کہہ چکے کہ وہ مقبوض وادی پر حملہ کرے گا پیارے دوستہ اب صورتحال بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے کیونکہ بھارت کہتا ہے کہ وہ مقبوض وادی کبھی بھی نہیں دے گا کیونکہ ستر سال سے زیادہ کا ٹین گزر چکے ہیں پاکستان اور انڈیا اس معاملے پر جن لڑ رہا ہے اور نہ جانے کتنے بے گناہ مسلمان اس معاملے میں شہید ہو چکے ہیں پیارے دوستو اگر آج کے ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ باد